نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ لیکچر اسلامیک اسٹڈیس پروگرام کا ایک حصہ ہے اور اسلامیک اسٹڈیس پروگرام کے ایک حصے کے طور پر تعمیر شخصیت پروگرام کے سلسلے کا پہلا لیکچر ہے اسلامیک اسٹڈیس پروگرام کے بارے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اسلامیک اسٹڈیس پروگرام ایک آن لائن ایڈوکیشن کا سسٹم ہے اور اس کے اندر بارہ کورسز ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور ان بارہ کورسز میں تعمیر شخصیت پروگرام یا پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ایک کورس ہے اور پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے سلسلے کا یہ پہلا لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم تعمیر شخصیت پروگرام کا ایک اوورویو پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں اس پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چل ایک مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے یہ کانسپٹ مزید کلیئر ہوگا فرض کیجئے کہ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب آپ کے پاس آتے ہیں جنہوں نے بہت عالی قسم کا سوٹ پہن رکھا ہے اور ان کی پرسنیلٹی بڑی شاندار قسم کی ہے آپ امپریس ہوتے ہیں کہتے ہیں واو وٹس اپ پرسنیلٹی اور اس پرسنیلٹی سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ملٹینیشنل کمپنی کے ایگزیکیٹیو ہیں اور اس دوران وہ اپنی کسی پروڈکٹ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ اس پروڈکٹ سے کام اور ان کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہو کر وہ چیز خرید لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب نے اس پروڈکٹ کے بارے میں جو دعوے کیے تھے وہ سب کے سب غلط تھے تو آپ بتائیے کہ ان صاحب کی کیا کریڈیبلیٹی آپ کی نظر میں رہ جائے گی اگرچہ کہ ان کی پرسنیلٹی سے آپ کو تاثر ہوئے ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ جب وہ ایک محض ایک دھوکے باز شخص تھا تو اس کا سارا امیج جو ہے وہ ختم ہو گیا اسی طرح ایک اور مثال ذرا دلچسپ سے مثال ہے کہ ایک خواتین کی محفل اس میں ایک خاتون داخل ہوتی ہیں جن کے بڑی شاندار قسم کی شخصیت ہے بڑا روب و دب دبا ہے تمام خواتین ان سے بڑی متاثر ہوتی ہیں آکے وہ بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد بال کھولتی ہیں اور اس میں سے جوہیں نکالنے لگ جاتی ہیں تب سوچئے کہ ان کی پرسنیلٹی کے بارے میں کیا امیج باقی خواتین پر پڑے گا ایک تیسری مثال دیکھئے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے جس کا جسم جس کی پرسنیلٹی بہت شاندار ہے لیکن وہ ذہنی طور پر معذور ہے تو اس پرسنیلٹی میں بھی کوئی کمی ہے اسی طرح ایک بہت ٹیلنٹیڈ قسم کا بزنس ایگزیکیٹیو ہے اور وہ اپنے کام میں اتنا مگر ہیں کہ اسے کامیاب شخص سمجھا جاتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کے کام میں نہماک کے وجہ سے اس کی بیوی اس سے طلاق لے کر چلی گئے اور اپنی پرسنل لائف کے اندر اپنی فیملی لائف کے اندر وہ ایک ناکام شخص ہے ان مثالوں پر غور کیجئے تو ہر ایک مثال میں کچھ نہ کچھ کمی ہمیں نظر آ رہی ہے تو انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ ایک پرفیکٹ پرسنیلٹی پرفیکٹ شخصیت کیا ہوتی ہے پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ یا تعمیر شخصیت کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو شخصیت انسانی شخصیت کیا چیز ہے اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہمارے اندر ایک میں کا تصور موجود ہے جسے علم نفسیات میں انا یا ایگو کہا جاتا ہے اب یہ جو میں کا تصور ہے جس وقت یہ ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے تو ہماری موت واقعہ ہو جاتی ہے پھر جسم جسم نہیں رہتا وہ محض اکلاش بن جاتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو میں کا تصور ہے یہی ہماری شخصیت ہے اسی کے ساتھ بہت سی مصبت اور منفی خصوصیات اٹیچ ہوتی ہیں تو یہ ہماری پرسنیلٹی بنتی ہے تعمیر یا ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے اس شخصیت کو صدھار کر ایک ایسی شخصیت بنانا کہ جو پسندیدہ ہو اس کے لئے آپ ایک مثال آپ اس پہ گوھر کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ کا لون ہے جو کہ محض ایک جھاڑ و جھنکار اس میں اگے ہوئے ہیں اور بہت سے بے ترطیب پودے ہیں آپ ایک ایکسپرٹ مالی کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسے ایک اچھا سا باغ منا دو تو وہ کیا کرے گا اگر وہ ایک اچھا ایکسپرٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لینڈسکپ آرکیٹیکٹ کے پاس جائے اس سے ایک پورا نقشہ تیار کروائے کہ کہاں پہ کون سا پودا لگے گا کہاں پر گھاس ہوگی اس کے بعد وہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرے جب وہ امپلیمنٹ کرے گا اور پودے نکلنا شروع ہوں گے تو جہاں کہیں کوئی پودا اسے اپنے پلان سے ڈیویئٹ کرتا ہوا محسوس ہوگا تو وہ اس کی کانچھاٹ بھی کرے گا اور چند ماہ کی محنت کے بعد وہ لون جو جھاڑ و جھنکار پر مشتمل تھا اب ایک خوبصورت بات کا منظر پیش کرنے لگے گا تو انسانی شخصیت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انسانی شخصیت کے اندر بھی ہمیں یہی کچھ کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی پرسنیلٹی کے لیے ایک پلان تیار کرنا پڑتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم اس کی تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو منفی رویئے پیدا ہوتے ہیں اس کی کانچھانٹ کا عمل جاری رہتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہماری پرسنیلٹی ایک نہائیت ہی خوبصورت بات کی شکل اختیار کر جاتی ہے پھر لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم دوسروں کو فائدہ دینے والے بن جاتے ہیں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جناب ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنے جاب میں اپنے بزنس میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے فضول مشغلوں کے لیے کچھ وقت نکال سکے تو آپ ذرا غور کیجئے ایسے شخص کی مثال بلکل اس ڈرائیور کی ہے جو یہ کہے کہ بھائی میں ڈرائیونگ میں اتنا بزی ہوں کہ میرے پاس پیٹرل ڈالوانے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سوچئے کیا وہ شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے گا بہت مشکل ہے تو بلکل اسی طرح سے اگر ہم اس زندگی کے اندر کچھ ابجیکٹیوز اچیف کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمارے ٹارگٹس ہیں ایمز ہیں مقاصد ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی پرسنیلٹی کو ڈیولپ کرنا ہوگا اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہوگا اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسنیلٹی اگر ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا پلان بنائیں کیا چیزیں ہیں جن پر ہم گوھر کریں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کی اب ذرا انہی مثالوں پر دوبارہ غور کیجئے جو ہم نے اس لیکچر کے شروع میں ڈسکس کی تھی وہ شخص کے جو ایک بہت ایمپریسیف پرسنیلٹی کا مالک تھا لیکن اس میں کمی کیا تھی بددیانتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کا اخلاقی پہلو کمزور تھا اس کے بعد دوسرے اس خاتون کی طرف آئی ہے کہ جو محفل میں بیٹھ کر جویں نکالنے لگ گئی تھی تو ان کے پرسنیلٹی کا جو ایٹیکیٹس اور عداد اور سوشل آسپیکٹ ہے کہ دوسروں کے سامنے کیسے رہنا ہے یہ کمزور تھا تیسری مثال جو کہ ایک خوبصورت نوجوان جو کہ ذہنی طور پر پسماندہ تھا تو ذہنی پسماندگی ایک انٹیلیکچول یا اقل و دانش کے اعتبار سے اس کی شخصیت کمزور ہے بزنس ایگزیکیٹیف کی فیملی لائیف ڈسٹرگ تو اس سے اگر ہم غور کریں تو ہماری پرسنیلٹی کے آٹھ پہلو ایسے ہیں آٹھ آسپیکٹس ہیں آٹھ ڈائیمنشنز ہیں جنہیں ڈیولپ کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں سب سے پہلی ڈائیمنشن اخلاقی ہے اخلاقی اعتبار سے کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں کیا ہم ایک اچھا انسان کہا جا سکتا ہے دوسری ڈائیمنشن روحانی یا سپیریچول ہے یعنی انسان جو ہے وہ مخلوق ہے ایک خالق کے اور اس رب کائنات نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی ہیں تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس رب کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور یہ خواہش انسان کی شخصیت کے اندر دیپلی ایمبیڈڈ ہے کہ ہم اللہ حب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا یہ اس شخص کی بھی ضرورت ہے جو خدا کو نہیں مانتا یعنی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ عبادت گاہوں میں جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق قائم کریں اور جو شخص رب کریم کو نہیں مانتا اس کا کیا عالم ہوتا ہے کہ وہ کسی نظریہ کسی شخصیت اس کے بدھ کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ سبمشن کسی ہائر ریالیٹی کسی بڑی حقیقت کی طرف سبمشن یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے تو اس وجہ سے یہ سپیریچول ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھئے کہ ہم شخصیت کی دوسرے بہت سے پہلوں میں بہت سے کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تیسری ڈائمنشن جسمانی ہے جس میں انسان کی صحت ہے اس کی فیزیکل یا آوٹر اپیرنس ہے یہ بھی اہم ہے اس لیے کہ جب ہم کسی بھی شخص سے ملتے ہیں تو یہ شخصیت کا یہ پہلو ہے کہ جو سب کے سامنے آتا ہے سب سے پہلے آتا ہے چوتھی ڈائمنشن انٹیلیکچول ہے کہ ذہنی اعتبار سے ہم کتنے صوفیسٹیکیٹڈ کتنے ڈیولپ ہیں اپنی اکل و دانش کو ترقی کیسے دی جائے یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کا ایک چوتھا اسپیکٹ ہے اس کے بعد کیلینڈ ڈیولپمنٹ یا معاشی استحکام یہ بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہے ذرا تصور کیجئے کہ ایک آدمی ہے وہ بہت نیک ہے اخلاقی اعتبار سے بہت بلند ہے روحانی اعتبار سے اس کا رب کریم کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے اکل اور دانش کے اعتبار سے بھی بہت اکلمند سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے بیمار بچے کا علاج ہی کروا سکے کتنی میزریبل سچویشن ہے اس وجہ سے زندگی کے معاشی پہلو کو بھی اسٹیبلش کرنا اس کو ڈیولپ کرنا یہ ہماری تعمیر شخصیت کے پلان کا حصہ ہونا چاہیے چھٹا پہلو صلاحیتوں کا ہے یعنی یہاں صلاحیتوں سے میری مراد ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بعض تو پروفیشنل سکلز ہوتی ہیں جن کا تعلق کسی خاص پیشے سے ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے انجینئر اپنی فیلڈ میں اکاؤنٹ اپنی فیلڈ میں لیکن ان سب کے ساتھ بعض ایسی صلاحیتیں ہیں جن کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے جس کو آپ بیہیوئرل کمپیٹنسز کہہ سکتے ہیں جیسے ٹیم مینجمنٹ ٹیم ڈیولپمنٹ لیڈرشپ سکلز کمیونیکیشن سکلز اور اس کے ارابعہ شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں کہ جنہیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس اس کی ایک مثال ہے اس پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اس کے بعد ساتھویں پہلو یا ساتھویں ڈیمنشن یہ سماجی یا سوشل صلاحیتیں ہیں یا سوشل آسپیکٹ سوشل ڈیمنشن آف آر پرسنیلٹی ہے اسے کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس میں ہمارا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تو یہ ہماری شخصیت کا سوشل آسپیکٹ ہے اور آٹھویں اور آخری ڈیمنشن یہ فیوچر ڈیولپمنٹ کی ہے کہ آج ہم ایک اپنی شخصیت کو بہت اچھا بنا لیتے ہیں لیکن یہ شخصیت مستقبل میں بھی اچھی رہنی چاہیے تو اس کو آپ فیوچر ڈیمنشن کہہ سکتے ہیں تو یہ آٹھ ڈیمنشن ہیں جو کہ میں نے بہت غور و فکر کے بعد متین کی لیکن این ممکن ہے کہ آپ سوچیں تو آپ کو کوئی نومی ڈیمنشن بھی مل جا اس پروگرام کے اندر ہمارا مقصد یہی ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ہم ڈیولپ کریں تو اس پہ سوچئے غور کیجئے ہو سکتا ہے کوئی نومہ یا دسوہ یا گیاروہ پہلو بھی آپ کے سامنے آسکے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک اور کہ ان آٹھ پہلووں سے اتنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کیوں ضروری ہے فرض کیجئے کہ ایک بچہ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی بلکل شخصیت کا ظاہری آسپیکٹ لے لیجئے تو ہماری جو شخصیت ہے وہ تین ڈیمنشنز میں بڑھتی ہے میں جسمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں انسان کا قد لمبا ہوتا ہے اس کا جسم چوڑائی کی جانب پھیلتا ہے اور ایک جسم کی تیسری ڈیمنشن ہوتی ہے جسے آپ موٹائی کہہ لیجئے اب اگر ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے اور اس کی چوڑائی اور موٹائی میں اضافہ نہ ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کی ظاہری شخصیت کیسی ہوگی یا اسی طرح ایک آدمی چوڑائی میں پھیلتا چلا جائے لیکن وہ متناسب ہائٹ اور اس کی جو موٹائی ہے وہ نہ بڑے یا ایک آدمی موٹا ہی ہوتا چلا جائے جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ میڈل ایج میں آگے ہو جاتے ہیں کہ ان کی لمبائی اور چوڑائی میں گروہ تو رکھ چکی ہوتی ہے لیکن وہ تیسری ڈائیمنشن میں پھیلتے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو آپ سوچئے کہ یہ پرسنیلیٹی کیسی ہوگی کیا اس پرسنیلیٹی کو دیکھ کے کہا جائے گا کہ یہ ایک اچھی پرسنیلیٹی ہے بلکل اسی طرح سے یہ جو شخصیت کی آٹھ ڈائیمنشن میں نے بیان کی ہیں اگر ان آٹھ میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک پہلو سے بھی انسان اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کر سکے تو اس کی پرسنیلیٹی بلکل اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن چوڑائی اور موٹائی اس کی پروپورشنیٹلی نہیں بڑھ رہی تو بیلنسٹ گروت یا بیلنس شخصیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے ان آٹھ کے آٹھ پہلووں میں گروہ کرے اور اچھے طریقے سے گروہ کرے اور متناسب انداز میں گروہ کرے عام طور پر فرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے نام پر جو کورسز آویلیبل ہیں اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کے ایک یا دو پہلووں کو گبر کرتے ہیں مثلا اگر آپ کوئی مذہبی کورسز کو دیکھئے تو اس میں اخلاقی پہلو اور روحانی پہلو پر فوکس ہوتا ہے بقیہ پہلو اگنور کر دیئے گئے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ اہل مغرب کے مثلا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کورسز دیکھیں تو اس میں یہ پرسنل ایسٹس یا سکلز جیسے ٹائم منجمنٹ ہے اسے اگنور کر دیا گیا ہوتا بعض کورسز صرف اقلی اور انٹیلیکشوال آسپیکٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور جسمانی سائٹ کو اگنور کر دیتے ہیں یا اخلاقیات کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ شخصیت کے تمام پہلووں کا حیاطہ کیا جائے اور اس سلسلے میں ہم کیسے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اسے دیکھنے کی کوشش کی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کن لوگوں کے لیے ہے تو یہ پروگرام بسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک خدا پرستانہ شخصیت گوڈ اورینٹڈ پرسنیلٹی ڈیولپ کرنے پر تیار خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو یہاں پہ ہم یقینی طور پر قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے رہنمائی حاصل کریں گے لیکن جو لوگ اسلام کے علاوہ دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ پوری طرح اٹھا سکتے ہیں اس لیے کہ اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ یقصہ ہیں یعنی سبھی مذہب انسان کو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور دین اسلام اس معاملے میں یہ کرتا ہے کہ غیر معمولی رہنمائی فراہم کرتا ہے تو اب جو غیر مسلم حضرات اس سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ محسوس کریں گے کہ اسلام کا جو ایمیج عام طور پر میڈیا کے ذریعے بنا دیا گیا ہے اور اسے دہشتگردی اور بومبینگ اور نفرت ان چیزوں سے جوڑ دیا گیا ہے تو یہ تصور سرے سے غلط ہے دین اسلام محبت اور امن کا دین ہے اور کس طرح سے یہ ایک ماننے والے کی پرسنیلٹی کو ڈیولپ کرتا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں یہاں پر زیر بحث آئیں گی اس کے بعد وہ لوگ کہ جو کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یعنی بعض ایسے لوگ مسلم معاشروں میں بھی موجود ہیں کہ جو یا تو خدا پر یقین نہیں رکھتے یا اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے تو وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا اس پروگرام کی میتھوڈالوجی کیا ہے اس پروگرام کے اندر ہم نے کچھ چار قسم کی چیزیں ہیں کہ جو آویلیبل کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے یہ آن لائن پریزنٹیشنز ہیں یعنی یہ نہ صرف لیکچر ہے بلکہ اسے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک پریزنٹیشن اور ورکشاپ کی شکل دی جائے اس کو جتنا ہو سکتا انٹریکٹیو بنایا جائے انٹریکشن کا طریقہ یہ ہے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں زیادہ زیادہ سوالات اُبھاروں اس کا اوبجیکٹیو کیا ہوگا کہ بلکل جیسے ایک سنوکر کی ٹیبل پر ایک کیو بال کو آپ ہٹ کریں تو وہ جس طرح پوری ٹیبل کی شکل چینج کر دیتا ہے بلکل اسی طرح سے یہ سوالات انشاءاللہ ایسے ایک ٹرین آف تھوٹ یا خیالات کا ایک تسلسل آپ کے ذہن میں ٹرگر کریں گے کہ جس سے آپ یہ فیل کریں گے کہ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کا پروسس ہو رہا ہے اس میں لیکچرز کے ادر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر یہ پرسنیلٹی اور اس طرح کی چیزیں بعض لوگوں کو بور لگتی ہیں اور عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لیکچرز سنتے سنتے لوگ اپنی نین بھی پوری کر لیتے ہیں تو آپ شوق سے ایسا کیجئے ان لیکچرز کے دوران یہ ایک میرے لیے چیلنج ہے کہ میں نے آپ کو سونے نہیں دینا اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ نے سونا ہے تو پھر دیکھیں اس میں کون کامیاب ہوتا ہے میرے کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو اتنا انگیج اس میں رکھنے کی کوشش کروں کہ آپ سونا سکے تو کوشش کر دیکھیں دوسرا پہلو جو اس کے ساتھ دوسرا ٹور ہم یوز کر رہے ہیں وہ آرٹیکلز کا ہے آپ کو ہماری ویب سائٹس پر آرٹیکلز کا ایک سلسلہ ملے گا کہ جس میں ہم ایک آرٹیکلز مختصر سی تحریر میں ایک یا دو سفہ کی تحریر جس میں ہم شخصیت کے کسی خاص پہلو پر بات کریں گے تو ان کو پڑھئے تیسری چیز کچھ پرسنیلٹی ٹولز ہیں کچھ اسیسمنٹ کے کوسچینئرز ہیں سوال نامے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی شخصیت کا اسکور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں یہ بھی دستیاب ہیں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پر یہ بعض ٹیسٹ دستیاب ہیں بعض انقریب ہو جائیں گے اور چوتھی چیز ون ٹو ون کانسلنگ ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر اس سے متعلق کوئی سوال بیدا ہوتا ہے بلا تکلوف لکھئے میری ریپوٹیشن اس معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھی ہے جل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جواب دے دیا جائے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو بلا تکلوف اس میں لکھئے اگر کوئی خاص پرسنل میٹر ہے تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اسے ہم کانفیڈنشل رکھتے ہیں اور کوئی ایسی چیز جو ہے ڈسکلوز نہیں کرتے کہ جس سے سوال پوچھنے والے کی شنافت ہو سکے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا طویل سلسلہ کیوں ہے یہ کتنے لیکچرز ہیں کتنے آرٹیکلز ہیں تو یہ تقریبا ہمارے پلان کے مطابق سو کے آس پاس کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں یہ اس سلسلے کا پہلا لیکچر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اتنا لمبا کیوں ہے تو اصل میں انسانی شخصیت یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے کہ ہمیں ضرورت پڑھتی ہے کہ اس شخصیت کے مختلف پہلوں کو ہم کور کریں ابھی میں نے آپ کے سامنے آٹھ ڈائمینشنز رکھیں ان آٹھ میں سے ہر ایک کے اندر ایک پوری دنیا ہے کہ مثلاً اگر آپ مورل ڈیولپمنٹ یا اخلاقی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو اخلاقی آپ کے اندر بیسیوں چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا اسی طرح سے اگر ہم انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سے پہلوں روزانہ ایک لیکچر یہ سن سکتے ہیں تو تین سے چار ماہ میں یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے سلسلہ آرٹیکلز بہت مختصر ہیں پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ یہ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں ان میں سے ہر ایک آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں اور فیل وقت یہ دو سو کے قریب ہیں مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اور بڑھ جائیں تو اگر آپ روزانہ ایک یا دو آرٹیکلز بڑھ لیں تو وہ چار سے چھے ماہ کے اندر اندر یہ آرٹیکلز بھی کپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس وجہ سے اتنا طویل نہیں ہے اس لیے کہ پھر جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ آپ کو پوری زندگی ملیں گے تو یہ اس لحاظ سے یہ بینیفٹشیل ہے ایک سوال یہ بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھی جو روحانی دیولپمنٹ کے بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہمیں کوئی مراقبے اور چلے بھی کرنے پڑیں گے تو ایسا نہیں ہے یہاں پہ ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ذریعے اپنا تذکیہ کرنے کی کوشش کریں گے کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جائیے جا کے فلان قبرستان میں قبر کے اندر چالیس دن کا تک مراقبہ کیجئے یا وہاں پر چلہ کٹیے تو ایسا نہیں ہوگا بے فکر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق خیر اور شر کا شعور انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے فرمایا فرمایا کہ انسانی شخصیت کی قصر اور اس رب کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس میں اس کی نیکی اور اس کی برائی کا شعور اس کے اندر رکھ دیا فلاہ پا گیا وہ جس نے اس کا تذکیہ کیا جس نے اسے پاک کیا اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا تو خیر اور شر کا یہ شعور ہمارے اندر ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے اس شعور کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ اسے ہم ضمیر کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ ضمیر ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے مثلا بچ کیجئے کہ آج آپ کہیں جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ نہر کے اندر ڈوب رہا ہے آپ اسے بچا لیتے ہیں تو کتنی ایک دل کو خوشی ہوگی دوسری طرف برائی پر یہ تنبیہ کرتا کہ جیسے اگر جاتے جاتے ہم نے کسی کا حق مار لیا تو ایک اندر سے آواز اٹھے گی اس کے خلاف فرمایا کہ جو اس آواز کو دبا دے گا وہ ناکام ہوگا اور جو اس کا تذکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ بسیکلی تذکیہ نفس کی کا دوسرا نام ہے اور اس تذکیہ نفس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پڑھا جائے اس سے بڑھ کر تذکیہ نفس کا کوئی طریقہ باقیات کو بھی ڈیولپ کریں گے اسی سے ہم اپنی انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ اور فیزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ انشاءاللہ پہلو ہم اس میں کورن کرنے کی کوشش کریں گے اب آخر میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان سوالات کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس لیکچر میں سنا ہے وہ ریپیٹ ہو جائے دوسرا وہی جو بات میں نے ارز کی تھی کہ خیالات کو ٹرگر کرنا کہ جیسے سنوکر ٹیبل پہ کیوں بال جو کام کرتا ہے یا کیرم بورٹ پہ سٹرائیکر جو کام کرتا ہے وہ ان سوالات کا مقصد ہے اس پہ سوچئے سب سے پہلے تو بتائیے کہ تعمیر شخصیت اہم کیوں ہے اگر شخصیت کی تعمیر نہ کریں ہم کو کیا ہو جائے گا کیا فرق پڑ جائے گا یعنی اگر ہماری شخصیت کا کوئی پہلو ڈیولپ نہیں ہوتا تو کیا حرج ہے اس پہ غور کیجئے ایک ایک پہلو کے اعتبار سے دوسرا سوال یہ ہے کہ تعمیر شخصیت کے کون کون سے پہلو ہیں میں نے آٹھ پہلو گلوائے ان پر غور کیجئے انہیں ریپیٹ کیجئے اور اس پر غور فرمائی کہ کیا نوہاں یا دسوہاں یا گیاروہاں اسفیکٹ بھی کوئی ہے اور اگر آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے ضرور بتائیے میں آپ کو شکر گزار ہوں گا اور اس کی بیسس پہ اس پروگرام کا کونٹنٹ بھی میں تبدیل کرنے کو تیار تیسرا سوال یہ ہے کہ بیلنسٹ گروت کا کیا مطلب ہے یعنی ایک متناسب ڈیولپمنٹ متناسب تعمیر شخصیت یہ کیا چیز ہے تو ان تین سوالات پہ غور کیجئے اگر آپ کے ذہن میں اس پروگرام سے متعلق کوئی اور سوال پیدا ہوتا ہو تو بلا تکلف آپ ایمیل کیجئے میرا پرسنل ایمیل ایڈریس ہے مبشر نظیر one double zero at gmail ڈاٹ کام اور یہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے یہ لیکچرز اور اس سے متعلق آرٹیکلز یہ ہماری ویب سائٹس پر دستیاب ہیں www.islamic-studies.info اور میری پرسنل ویب سائٹ www.mubashir.org تو ان پہ آپ وزٹ کیجئے یہ لیکچرز اور آرٹیکلز آپ کو یہاں مل جائیں گے اور آپ کے ذہن میں بلا تکلف جو سوال پیدا ہو کانسلنگ کے لیے بھی ہم حاضر ہیں تو اس پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کو جواب دیا جائے تو یہ ایک اوورویو تھا انشاءاللہ اگلے لیکچرز سے ہم شخصیت کے ایک ایک پہلو کو لے کر انہیں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کام کے اندر وہ ہمارا مددگار ہو ہمیں اپنی چخصیتوں کا تسکیہ کرتے ہوئے ہمارا تعلق اپنے اپنی ذات سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين